تو مولانا اسبائید جو بندی نے جواب دیا کہ جب ہم اہلِ بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں روانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی اہلِ بیت کے فضائل پڑھتا ہے تو اسے اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں پڑھتا حیدر کہو یہ ان کے عزیزوں سے برملا شاہد علی پہ ہر گھڑی سایہ علی کا ہے شاہد علی پہ ہر گھڑی سایہ علی کا ہے میں اب بسرد عزب درخواست گزار ہوں عالی جناب نبلاغ کعبہ مولانا سید میسم زہدی لکنوی سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائے اور مجلس کو حیدائیں مردبہ سورہ حمد اور تین مردبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شاہد علی خان مرہوم ابن واجد علی خان مرہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکہ ربک بیر ایرکہ نحب الرحیم مالکہ ربک بیر ایرکہ نحب رو ایرکہ نحب رو ایرکہ سوطین اللہ حمد اعوذ باللہ سمیق علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ حمد دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین عبالعاؤسم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللزین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہ ہم تطہیرہ وعلا اعناد اللہ علیہ عدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم اجمعین من الان الی یوم الدین اللہم عذبهم عذاباً جستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وطعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ نہنو نزلن الذکر وانہ لہو لحافظون صلوات آمین حضرات آج سے ہر سال کی طرح اس عذا خانے میں عیسیٰ سواب کی مجالس کے سلسلے کا آغاز ہو رہا بسم اللہ کے لیے من جیسے حقیر کو منتخب یاد عزیزوں آج ہم اور آپ ایک وبا زدہ ماحول میں سانس دینے پر مجبور لیکن اقل مند انسان وہ ہے جو مصیبتوں میں بھی بلاوں میں بھی وباوں میں بھی بیماریوں میں بھی پریشانیوں میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں عزیزوں آج کل کچھ الفاظ بڑی شدت کے ساتھ ہمارے درمیان مستعمل ہیں مثلاً سوشل دسٹینسنگ کم سے کم دو آدمیوں کے بیچ دو بیٹر کا فاصلہ رکھنا میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ اس وقت میرا موضوع بالکل الگ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے فائدہ کیا ہے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص وائرس انفیکٹڈ ہے تو اگر دو گز کی دوری رکھی جائے گی تو دوسرا اس وائرس سے محفوظ رہے دین کی زبان میں یا پھر میں یوں کہوں کہ فرو دین کی زبان میں اسی کو تبرہ کہتے ہیں ایک صلاوات بڑا بڑا محمد محمد وآل دیکھئے یہ تو آپ نے سن لیا مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ میں اس وقت ایک بہت khást موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے ازھان آلیہ پر مکمل قبلہ بھروسہ کرتے ہوئے ظاہر تھی بات ہے کہ جس قسم کا جملہ میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا اس قسم کے پندرہ بیس جملے بول کر میں کامیاب ترین مجلس تمام کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور دور دور تک لوگ سن بھی رہے ہیں اور جو ہمارے بچے یہاں ہیں ان تک کچھ باتیں پہنچیں دیکھیں قبلہ آج کل جہاں جثبانی طور پر بیمار کرنے کے لیے کوویڈ نائنٹین انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں وہیں ادھر کچھ دنوں سے روحانی طور پر ہم کو اور آپ کو ایک وبا پریشان کیے ہیں اور اس وبا کا نام ہے مخالفت قرآن میری بات سمجھئے یہ کسی قسم کا کوئی احتجاجی جلسہ نہیں ہے نہ کوئی مضمتی اجلاس منقض ہو رہا ہے یہ مجلس ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہاں میں جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں اس پہ کوئی بات میں ایسی بیان نہیں کر رہا ہوں جس سے یہاں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کو بھی انکار یہ سوچ کے پر ہوئے ہیں اور عزیزوں جو ہمارے علماء خطبہ زاکرین مجالس میں آج تک پڑھتے چلے آئے ہیں مثلا خلافت بلا فصل امیر المومنین یا مسئلہ فدد یا اور اس طرح کے دیگر موضوعات جن کو لوگ کانٹروورشل ٹاپکس کہتے ہیں جن کو لوگ اختلافی موضوعات کہتے ہیں وہ تمام موضوعات جو پڑھے جاتے ہیں اور خاص طور سے اپنے مجمع میں پڑھے جاتے ہیں تو یہاں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو رسول اللہ اور مولا علی کے بیچ میں کسی اور کو برداشت کرے مغلط تو نہیں عرصت کرنا ہوں سب کے سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی سب کا عقیدہ یہی ہے کہ فدق بی بی زہرہ کا حق جا نہ اس مجمع کو کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے نہ کسی گواہی کی ضرورت ہے نہ کسی نقلی حوالے کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی لوجیکل بات کی ضرورت ہے ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے وسیع و جانشین و خلیبہ بلافصل مولا علی ہیں یہ جانتے ہیں کہ بی بی زہرہ فدق کی مالکہ تھیں اچھی طرح یہ باتیں آپ جانتے ہیں لیکن یہ باتیں اور ان کے اوپر بحث اور مناظرے کی شکل میں مجلسوں میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل ویکسینیشن ہو رہا ہے آپ نے کچھ غور کیا ہے جیسے آج کل ویکسینیشن ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کچھ نام ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے لوگوں نے یاد کیا ہیں تو ہم نے بھی یاد کیا ہیں مثلاً رینڈیسیور ایک سلاوات پڑھے بارکو بڑی مشکل سے نام یاد کیا ہے ایک سلاوات پڑھے بارکو تو یہ رینڈیسیور کی ضرورت کن لوگوں کو پڑھی کہ بھائی رینڈیسیور کی ضرورت ان کو پڑھی جو کوویڈ پوزیٹیو ہو گئے انہی کو ضرورت پڑھی نا جو بیمار ہو گئے اچھے بھلے آدمی کو اس انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ جو ویکسینیشن ہو رہا ہے یہ ویکسینیشن بیماروں کے لیے نہیں ہے یہ تو اچھے بھلے لوگوں کا ویکسینیشن ہو رہا ہے ہم کہیں بھئی ہم اس سے انفیکٹیٹ ہی نہیں ہے اس سے افیکٹیٹ نہیں ہے انفیکٹیٹ نہیں ہے تو پھر ہم ویکسینیشن کیوں کرائیں تو انہیں کہا بھئی ویکسینیشن اس لیے کرائیے کہ آگے یہ وائرس اثر نہ کرنے پائے غور فرما رہے ہیں اسی لیے بچپنے سے ہم کو غدیر کی ویکسین لگائی جاتی ہے کہ کسی بچے کو سقیفہ کا وائرس انفیکٹیٹ نہ کرتے ہیں ایک صلوات بڑے بار محمد سنے تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں ہیں شاہد بھائی سنیے گا یہ سارے مسائل صرف اور صرف اسی لیے بتائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہمارے بچے ہم سے سن رہا ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہم سے سن رہا ہے بزرگ جانتے ہیں لیکن داد دے رہے ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو یہ سب کچھ آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا روحانی ویکسینیشن ہے تو آج میں جو کچھ آپ کی خطبت میں ارز کر رہا ہوں یہ بھی ویکسینیشن ہے یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے لے کے وناس تک قرآن مجید میں ایک آیت تو آیت ایک لفظ کا یا ایک حرف کا یا ایک نختے کا رد و بدل نہ ہوا نہ ہوگا سب جانتے ہیں نا کسی کو کوئی شک نہیں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اب عزیزوں الزام لگانے والے بھی عجیب و غریب ہیں مجھے ہسی آتی ہے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں الزام لگانے والے بھی عجیب و غریب ہیں وہ کہہ رہے صاحب کچھ لوگوں نے 26 آیتیں بڑھا دی دیکھیں سمجھدار مجموع یہاں بیٹھا ہوا ہے ارے بھئی تھوڑا سا تھوڑا سا عقل کے ناکن لو اگر کوئی یہ کہتا کہ کسی نے 26 آیتیں کم کر دی کیا کہنا کیا سن رہا ہے یہ مجموع میں کیا عارض کر رہا ہوں تب تو کوئی کچھ سوچ بھی سکتا تھا آپ نے خوال نہیں کیا کیا عارض کر رہا ہوں تم کہہ رہو 26 آیتیں بڑھا دی اما جب قرآن میں کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتا سن رہا ہے یہ مجموع یا نہیں سن رہا ہے میں کیا عارض کر رہا ہوں کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتا تو چھپیس آیتیں کیسی بنا دی جائیں گی اور دیکھیں کوئی اور داد دے گا نہ دے لیکن یہ بجمہ ضرور داد دے گا اور چھپیس آیتیں بنانے کی بعد بھی ان کے لئے کی جا رہی ہے جنہیں ساری زندگی سورہ بکرا یاد رہو ایک سلاوات بڑھے بڑھے محمد میں جو کہہ رہا ہوں منی بات کو سمجھنے کی کوئی جس کیجئے قرآن مجید میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے لیکن میں چھوٹی سی مثال آپ کے خبرت پیش کرنے خبرہ سنیے گا اور اس کے اوپر خدا کے لیے غور کیجئے دیکھیں مثلا سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں آپ بتائیے سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں نا میں کہا بھئی سات آیتیں ہیں اس سارے مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھیں ان میں کوئی معصوم نہیں کوئی صاحبِ عصمت نہیں سب کے سب خاتی ہیں جب ہم خاتی ہیں تو ہم سے عسیان بھی ہو سکتا ہے نسیان بھی ہو سکتا ہے خطہ بھی ہو سکتی ہے ظلل بھی ہو سکتی ہے بھائی یہ تو ممکن ہے یہ تو ممکن ہے میسم زہدی سے بھی ممکن ہے حیدر صاحب سے بھی ممکن ہے ہمارے بھائی شعیف صاحب سے بھی ممکن ہے ہمارے بڑے بھائی حلال بھائی سے بھی ممکن ہے دیگر حضرات سے منہیں بھائی بیٹھے ہیں بچپنے سے نواز پڑھتے چلے آرہے ہیں ان سے بھی ممکن ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ سورہ حمد پڑھیں اور ساتھ کی جگہ چھے آیتیں پڑھتے ہیں خدا کے لئے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی میں نے خلط نہیں عرض کیا بھائی خدا کے لئے بولی ہے ہے ممکن یا نہیں بھائی یہ ممکن ہے کسی وقت دماغ کام نہیں کر رہا ہے تھکے ہوئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں سہو ہو گیا غلطی ہو گئی خطہ ہو گئی سورہ حمد میں ساتھ آیتیں ہیں ہم نے چھے آیتیں پڑھ دی یہ تو ممکن ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد میں آتھ آیتیں پڑھ دے نہیں سنا اس بہن میں نے بھائی میں کیا آرز کر گیا کوئی چھے آیتیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی آیت آیتیں نہیں پڑھ سکتا چو نہیں پڑھ سکتا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا کوئی ایک آیت کا اضافہ نہیں کر سکتا اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ حرز کروں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن کے مسئلے میں بھول کے غلطی سے خطہ کر کے کوئی تخصیر تو کر سکتا ہے مگر غلو نہیں کر سکتا سنا آپ نے یا نہیں سنا میں کیا عارف کر گیا کوئی تخصیر تو کر سکتا ہے لیکن غلو نہیں کر سکتا امیسم زہدی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ہے دوسرے میرے اہل بیت ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے تو جب قرآن کے معاملے میں تخصیر ممکن آئے غلو ممکن نہیں آئے تو علی کے معاملے میں بھی تخصیر تو ہو دکتی ہے غلو نہیں ہو دکتا سلاوات بنے بر محمد و آلِ بحمد بھائی ایک سلاوات بنے بر محمد و آلِ بحمد دیکھیں شاید مری بات سارے حضرات تک پہنچی نہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابھی آپ ماشاءاللہ اور ذاکرین کو سنیں گے سماعت فرمائیں گے بارال مری عادت ہے اللہ جانے اچھی ہے یہ خراب ہے کہ کسی اور کا نکتہ یاد آتا ہے تو میں نام لے کے پڑھتا ہوں اور کبھی میں تکلف نہیں کرتا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا مبلغ آزم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب دیوبند میں پڑھے ٹھیک ہے شوارہ بیٹھیں یہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا دیوبند میں پڑھے لیکن تقدیر سے نماز میں ہاتھ کھل گئے مشرف و ایمان ہو گئے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ اب میلے سے پڑھتے جب میلے سے پڑھتے تھے بڑی روانی کے ساتھ مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہمائم احسن کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہمائم حضران کے فضائل بیان کر رہے ہیں اب ان کے بہت سے ساتھی بھی تھے جو ان کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے ان کے ہم درس رہے تھے اب ہم مسلک نہیں تھے اب ہم مذہب نہیں تھے لیکن ہم درس تو رہے تھے تو ان سے ملقات ہوتی رہتی ایک دن ان کے ایک ساتھ ہی ملے انہوں نے مولانا اسپائیل دیوبندی سے کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کچھا سمجھ میں نہیں آتا ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم اپنے بذرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ روانی پیدا نہیں ہوتی دیکھئے خدا کے لئے اللہ کا شکر ادا کیجئے لوگ خالی کمیاں نکالتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی آپ بی پوزیٹیو ذرا ان چیزوں پر بھی غور کرو تو انہوں نے کہا وہ روانی پیدا نہیں ہوتی جو آپ پہ پائی جاتی ہے جب آپ ان پر پہ آتے ہیں مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ روانی وہ تیزی سمجھ رہے ہیں وہ الفاظ کی گھنگلج اور اس تیزی سے آپ اس روانی سے بیان کرتے ہیں وہ اثر پیدا ہوتا ہے ہم بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فضائل تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جب آپ بیان کرتے ہیں اہلِ بیت کے فضائل تو اس میں جو روانی ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی تو مولا علیہ السبائل جو بندی نے جواب دیا کہ جب ہم اہلِ بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں روانی اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی اہلِ بیت کے فضائل پڑتا ہے تو اسے اپنی طرف سے کچھ بنانا نہیں پڑتا موسیقی 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 دیکھیں کامیاب طبیب وہ ہے کہ جو مرض کی جڑک ہو دیکھیں یعنی خالص سمٹمز پا علاج نہ کرے بلکہ جڑک ہو دیکھیں کہ اس کی جڑک کیا ہے تو یہ جتنے اعتراضات ہوئے ان کی جڑک کیا ان کی جڑ یہ ہے ان کا روٹ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد قرآن جمع کیا گیا لہذا اس میں کمی ازادتی کا امکان ہے یہی بات ہے نا یہی کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد قرآن جمع کیا گیا قبل ہماری بات سنیں رسول اللہ پر مسلمانوں نے دو ایسے خدرناک الزامات لگائے یہ میں بچوں کے لئے عرض کروں کہ گمبیر آروپ لگائے گمبیر آروپ خدرناک الزامات یہودیوں نے نہیں لگا نصرانیوں نے نہیں لگا اہلِ ہنود نے نہیں لگا آتش پرستوں نے نہیں لگا بلکہ مسلمانوں نے لگا آپ کہیں گے وہ دو انسانات کیا تھے دیکھیں آج کی مجلس کو انشاءاللہ بچہ بچہ یاد رکھے گا چاہے دات دیں آپ یہاں نہ دیں نارے لگائیں انر لگائیں لیکن اگر آپ نارے لگائیں تو مجھے تھوڑا سا سہارہ مل جائے گا بہت توجہ آپ ازاد کی جاتا ہوں لیکن آج کی مجلس کو آپ یاد ضرور کریں گے کہ بھائی دو زبردست الزام پہلا الزام تو یہ کہ رسول اللہ قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے اور رسول اللہ کے بعد لوگوں کو یہ ہوش آیا کہ قرآن بکھرا ہوا ہے لہذا پہلے دور میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسرے دور میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور تیسرے دور میں قرآن جمع کیا گیا اور یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اسی دور کا جمع کیا ہوا ہے یعنی تیسرے دور کا جمع کیا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہی سارے مسلمان کہنے لگے اور اکثر ہمارے لوگ بھی ایسا ہی سمجھنے لگے اور دوسرا الزام رسول پہ یہ لگایا گیا کہ رسول دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے بات کے لیے اپنے خلیفہ یا جانشین یا امام کا اعلان کر کے نہیں گئے لہذا لوگ ثقیفہ میں جمع ہوئے اور فلاں کو خلیفہ بنایا اور اس کے بعد یہ سرسلہ آگے بکھا یہ دونوں الزامات ایسے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے یہ بیان کیا جائے بات مولا علی کی نہیں ہے بات اللہ کے رسول کی ہے آپ دل بہات رکھ کے بتائیے کہ اگر کسی عیسائی کے سامنے یہودی کے سامنے آپ یہ کہیں کہ ہمارا رسول جو رحمت العالمین تھا تمہارے عیسیٰ سے افضل تھا تمہارے موسیٰ سے افضل تھا لیکن وہ قرآن کو جمع شدہ حالت پر چھوڑ کے نہیں گیا اپنے بات کے لیے کوئی انتظام کر کے نہیں گیا تو جب وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا نبی کیسا غیر ذمہ دار تھا میں بچوں سے خصوصی توجہ ہوتا ہوں کہ بھائیہ اس نقطے پر خور کرو اور پھر چلیے غدیر کی بات ابھی ترک کر دیجئے قرآن کی سلسل میں کفتگو ہو رہی ہے اللہ کہہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول بھی اس کی ذمہ داری اور حفاظت بھی اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری اب آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول قرآن کو جمع شدہ حالت پر چھوڑ کے کہے کچھ پتھروں پر لکھا ہوا تھا یہی تو سنتے ہیں نا کچھ کاغذ پر لکھا ہوا تھا کچھ درختوں کی چھال پر لکھا ہوا تھا اور کچھ پتوں پر لکھا ہوا تھا اب کیا کیا جا بھائی عرض کرنے کے لئے مجبور ہیں جو ایک بی بی نے اپنے پلنگ کے نیچے رکھ لیا سن رہے آپ کا نہیں سن رہے ہیں اور بکری آ کے کھا گئی میں ہسانے کے لئے مجلس نہیں پڑھتا لیکن ایک بات کہوں گا ضرور آپ کی خدمت پر اور میں سمجھتا ہوں جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ بھائی اگر کسی شخص کو اپنی زوجہ پر بھروسہ نہ ہو تو وہ آنے والے کو ایک پیالی چائے کے لئے نہیں پوچھتا دیکھیں بھائی خدا کے لئے بیدار ہو جائیے ایک سلام آر بھائی بھائی ایک سلام آر بھائی میں غلط عرض کر رہا ہوں حیدر بھائی ہمارے گھر میں آئے جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ اندر سے چائے بن کے آ جائے گی جب تک ہم حیدر بھائی سے آج ہوئے بھائی کوئی بھی آ جائے ہم نہیں کہیں گے کہ چائے پی جائے گا اس لئے کہ ہم نے ان سے پوچھ لیا اور جب بیٹھ گئے آپ کو نہیں کر رہے تو جب تک آدمی کو بھروسہ نہ ہو اپنی زوجہ پر اور ہر آدمی اپنی زوجہ کا مزاج جانتا ہے آپ دیکھیں میری طرح متوجہ رہے ہر آدمی اپنی زوجہ کا مزاج جانتا ہے تو جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری زوجہ بائخلاق ہے یا بد اخلاق ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے با کردار ہے یا بے کردار ہے بہت توجہ آپ ادلات کی چاہتا ہوں مہمان آواز ہے یا مہمان آواز نہیں ہے ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار ہے تو کیا رسول نہیں جانتے تھے جس کے حوالے کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ جس کے حوالے پتوں پر لکھا ہوا قرآن کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تمیز نہ ہوگی کہ قرآن بلندی پر رکھا جائے یا پرنگ کے نیجے رکھے بھئی صلاوات بڑا بر محمد کیونکہ قبلہ اب قرآن مجید پر اثراز ہوا ہے نام نہاد آدمی ہماری ہی طرف کا ہے تو جواب دینا بھی تو ہمارا فریضہ ہے نا ایک صلاوات بڑے بار محمد ہمارا فریضہ ہے یا نہیں اب آپ ہمیں بتائیے کہ رسول قرآن کو جبہ شدہ حالت پر چھوڑ گئے نہیں گئے اب ایک تیکنیکل بات لوگوں نے کہی اب لوگ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن بارہ حلم تو سمجھے اور دیگر پڑھے لکے حضرات بھی سمجھے میں نے کہا بھئی رسول کے زمانے میں قرآن تو تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا کتابی شکل میں نہیں تھا اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے کتابی شکل میں نہیں تھا میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں چلو ہمارے ساتھ کہاں غدیر کے میدان میں سمجھ میں آ جائے گے کہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا یا نہیں تھا دیکھیں قبلہ خدا کے لئے اب سو کے نہ سنیے گا ہماری بات سنیے ہیں سوہ لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا قداموں کے ممبر تھا اللہ کے رسول تھے وہ من گند و مولاد و باگ کی بات اس سے پہلے قبیل خطبہ دیا اسی خطبے میں پیغمبر نے پہلی مرتبہ حدیث سقلائن ارشاد فرمائی سنی نہیں رہے آپ پہ چار کرا حدیث سقلائن پیغمبر نے ارشاد فرمائی سوہ لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اتنے بڑے مجمع میں نہیں جو میرے سامنے ہیں سوہ لاکھ حاجی ایک لاکھ بیس ہدار کسی نے لگا ایک لاکھ تیس ہدار ایک لاکھ چالیس ہدار اور فیام میں سمجھے سوہ لاکھ حاجیوں کے سامنے کچھ نے اوچھے ممبر پر بیٹ پر بیٹ کر جہاں گرمی ایسی لوگ تپے جا رہے ہیں بھنے جا رہے ہیں سونے کبھی سوال نہیں کہ نید آگئی سو گئے اس لیے کہ اتنی شدت کی گرمی بال مڑائے ہوئے لوگ آئے 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 سننی رہے آئے آپ کوئر کر رہے ہیں سورج بھی تبا رہا ہے لوگ اونٹوں کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں اونٹوں کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں نہیں گوھر کیا آپ نے اونٹوں کے سائے میں پناہ تو لے لی لیکن علی کی ولایت سے بچ نہ سکے علی کی ولایت سے بچ نہ سکے ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ پڑھوں گا کہ رسول نبی غدیر میں بتا دیا کہ جب سوال لاکھ لوگ اونٹوں کے سائے میں پناہ لے کر علی کی ولایت سے نہ بچ سکے تو کوئی عورت اونٹ پا بیٹھ کر ایک سلواہ دن بھروہ ON میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دلچسپی بھی بنی رہے ہم اپنی بات بھی آپ تک پہنچائے جنے اب پیغمبر نے جو خود بہر شاد فرمایا اس پہ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عدرتی اہل و بیتی ایک اللہ کی کتاب اب بھی نہ سمجھیں گے تو کف سمجھیں گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل و بیت اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن تھا مگر کتاب نہیں تھی ہم کہتے ہیں جب غدیر میں اتنے بڑے مجمع میں نبی نے کہا کہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کوئی ایک اٹھ کے پوچھتا وہ کتاب کہا ہے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کوئی کوئی کہتا تو وہ کتاب کہا ہے لیکن سب کا خاموش رہنا بتاتا تھا کہ کتاب ہے اچھا اس کو جانے دیجئے اس کو جانے دیجئے آخر وقت ہے اللہ کے رسول ہے اب یہ بھی سب مانتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان پھر وہی حدیث سکل ہیں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دیکھیں اطرق میں تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا لیکن کتاب میں کسی نے اختلاف نہیں کیا آخر وقت بگیر میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں سامنے سے آواز کیا آ رہی ہے حضبونا کتاب اللہ آفوئی 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 نے آپ کا بہت کیا عرض کیا میں نے آواز آ رہی ہے حضبونا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے اب رسول نے چونی پوچھا وہ کتاب کہا ہے بات سب تک پہت رہی ہے نہیں پہت رہی ہے دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ حضرات سب اس بات کو مانتے ہیں بلکل سامنے کی بات ہے یا نہیں اور جن صاحب نے کہا کہ حضبونا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے سارے مسلمان کہتے ہیں ان کے دور میں بھی قرآن جمع نہیں ہوں پایا تیسرے دور میں جمع ہوا خدا کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے خطیب علی مان مولانا مظفر حسین صاحب تاہر جرولی آلہ مقامہو کو اب پڑے کوئی نہیں لیکن ہم نے اپنے بچپن میں انہی کے موں سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تیسرے دور میں قرآن جمع ہوا تو دوسرے دور میں تناوی کیسے شروع ہو گئی موسیقی 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 بس خبلا اوہ شدین گرمی ہے مجھے آپ کا بھی احساس ہے لیکن بہرحال اگر زیادہ گرمی لگے تو ہماری شیروعانی دیکھ کے صبر حاصل کیجئے ایک سلاوات محمد وآلہ موسیقی 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 اگر جمع شدہ حالت میں نہ ہوتا ہے پورا خمسہ چاہیئے اس کے لئے پڑھنے کے کوشش کروں تو اچھنا بھی پڑھ سکتا ہوں کہ میں قرآن کے ساتھ لے اس وقت ایک میلے تو ساری باتیں نہیں لیکن چنندہ چنندہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو حض بنا کتاب اللہ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ کتاب موجود تھی اچھا ایک بات اور اور وہ بھی بڑی غضب کی ہے کہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں تھا یا نہیں تھا دیکھیں قبلہ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب جنجہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہوتی اور ہم کو بھی پہنا چاہیے ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات لوں کہ قرآن پڑھئے ضرور معاف کیجئے گا پڑھئے ضرور کم سے کم پچاس آیتیں روز قرآن کی ضرور پڑھئے اور میں آسانی بھی بتا رہا ہوں اگر پچاس آیتیں پڑھنا چاہیں اور مثلا سورہ صافات کی پڑھنے سورہ رحمان کی پڑھنے جلدی ہو جائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت اور رحمان دو آیت علم القرآن تین آیت خلق الانسان تین آیت اللہ محل بیان ہاں چاہیتیں چھوٹی چھوٹی آئے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے معصوم نے فرمایا کہ بھئی پچاس بھی آگے کوئی نہ پڑھ سکتا تو دس آیتیں پڑھے تو اگر قرآن کی دس آیتیں روز پڑھے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا ایک سلاوات پڑھے بر محمد وآلہ اور اس سے کم ہے تو پھر آپ ہم جانئے ایک سلاوات پڑھے بر محمد وآلہ لہذا پڑھئے ضرور اور کچھ بھی عمر ہو گئی ہو کچھ بھی سن ہو گیا اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو کسی پڑھے لکے آدمی کو بلائیے اور اس سے کیے کہ وہ آپ کو قرآن پڑھائیں اور اس کے خدمت ہے نظرانہ بھی پیش کیجئے ایسے نہ پڑھے نہیں آپ خالی حسیہ نہیں میں اس لیے کھل کے یہ بات کروں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو کوئی حسن طلب نہ سمجھے لہذا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں ایک سلاوات پڑھے بر محمد وآلہ دیکھیں دو باتیں ہیں میں کہوں گا ضرور دس لاکھ روپے اگر شادی میں خرچ ہو دس لاکھ روپے شادی میں خرچ ہونا بیس لاکھ روپے شادی میں خرچ ہونا مہر کتا ہے ہمارے اببہ گبھی چودہ ہزار تھا سبحان اللہ اببہ گبھی چودہ ہزار تھا اور ہمارا بھی چودہ ہزار ہم نے کہا بات چودہ ہزار میں کہا رہے ارے یہ چودہ ہزار معصومین کی تعداد ہے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ایک بار میں نے لکنوں میں پڑھا تھا خود رکھتا ہے کسی نے کلپ پہ سناو کہ بھئیہ جب مہر کی بات آتی ہے تو معصومین کی تعداد یاد آتی ہے اور جب جہیز کی بات آتی ہے تو انبیاء کی تعداد یاد آتی ہے ایک سالوات ایک سالوات اچھا پچاس لاکھ روپے بیس لاکھ دس لاکھ روپے تو شادی میں خرچ ہو رہا ہے اور جو مولانا نگاہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے انہیں کیا دیا جا رہا ہے ہم کہاں گئی غیرت کم سے کم فائف پرسنٹ تو مولانا کو دو ایک سالوات پچپر محمد وعالمین بات چپتی ہوئی ہے لیکن میزم جاہدی کہے کہ ضرور کاش شادی میں مولانا کو دیے جانے والے نظرانے کو چپکے سے لفافے میں رکھ نہ دیا جاتا سب کے سامنے دیا جاتا تب پتہ چلتا کیا ہے زیاد ہے ایک سالوات اور پڑھدے پر محمد وعالمین اے شاید بھائی ہے نہیں ایک سالوات اور پڑھدے پر محمد وعالمین لیکن قبلہ اس سبھی میرا کوئی دور کا تعلق نہیں یہ وادی میں نے کہہ دی ایسے ہی جب کوئی قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں آئے تو اس کو بھی ایک اچھا سا نظرانہ دیجئے کم سے کم مہینے میں اس کو اتنی رقم دیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار یہ کچھ نہیں بلکہ میری بات سمجھ یہ بڑی نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھیں ماشاءاللہ شوارہ بیٹھیں پڑھے لکے حضرات بیٹھیں کوئی سمجھدار ایسا نہیں ہوں گا جو میری بات کی تائید نہ کرے کہ قرآن پڑھانے والے کو کم سے کم اتنی رقم ضرور دیجئے کہ اس کا پڑھانے میں دل لگے آپ کا پڑھنے میں دل لگے یہ بہت ضروری تک ہے نا ایک سالوات پڑھنے والے تو میرے کہنے کے مقصد یہ بھائی کہ اگر ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تو آپ پڑھیں جب موقع ملے تب پڑھیں شرمانے کی ضرورت نہیں پڑھیں قرآن پڑھیں پڑھنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھیں پڑھ لائے مولی صاحب آج موٹ نہیں کل آجائی بولانا ان سودا کے چلو آج چھٹی ملی ایسا کام نہ کی جو پڑھیں اور دل لگا کے پڑھیں سنجیدہ ہوگئے قرآن پڑھیں قرآن پڑھتے ہیں اب جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں کوئی ایک پارے روز پڑھتا ہے ایک مہینے میں قرآن ختم ہو گیا دو بارے پڑھیں پندرہ دن میں قرآن ختم ہو گیا کوئی نصف پڑھتا ہے دو مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے کوئی روبہ پڑھتا ہے چار مہینے میں قرآن ختم کرتا ہے کوئی سال بھر میں قرآن ختم کرتا ہے اچھا قبلہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے دعا ختم قرآن سنی اگر شاہب بھائی دعا ختم قرآن یہ صرف شیعہ نہیں پڑھتے سب پڑھتے دیوبندی بریلوی ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اہل حدیث اہل قرآن جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب پڑھتے ہیں دعا ختم قرآن آپ غور کر رہے ہیں میں دیکھیں شاہب بھائی پڑھ کے سنا رہے ہیں اور جہاں جہاں قرآن آپ رکھا ہوا دیکھیں گے اس کے نیچے وہ دعا لکھی ہوئی ہے اب کسی سے یہ پوچھو کہ یہ دعا ختم قرآن کس نے تعلیم کی یہ قاسم نانوتوی نے بتائی نہیں آپ غور نہیں کرنا میں کیا عرض کر رہا یہ قاسم نانوتوی نے بتائی دیوبند والے نہیں احمد رضا بریلوی نے بتائی نہیں امام احمد ابن حنبل نے سمجھائی نہیں امام ابو حنیفہ نے بتائی نہیں امام شاہبہی نے بتائی نہیں امام مالک نے سمجھائی نہیں کسی صحابی نے بتائی نہیں تابعی کس نے بتائی نہیں ہم نے کہے یہ دعا ختم قرآن کس نے تعلیم کی انہیں کہنے حضور نے تعلیم کی رسول اللہ نے تعلیم کی ہم اس پجwheelہ کو پوچھتے اگر رسول کے زبانے میں قرآن چمع شدہ حالت میں نہیں تھا تو یہ دعائی خط میں قرآن تعلیم کرنے کا ایک صلاوات اور پرزیوال بحمد و آل بحمد سنیو قبلہ اب بہرحال مسئلہ بھی نہیں جا رہا ہے دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے بہت دیر میں پڑھ لیا لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں موجود تھا یہ رسول کے بعد کچھ لوگوں کے سر زبردست تھی جمع قرآن کے سہرہ باندھا گیا ورنہ قرآن موجود تھا اور میں اس کی ترتیب بھی آپ سے گفتو کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ بھئی پھر اگر رسول کے زمانے میں جمع ہوتا تو پھر ترتیب کیسے ہوتی بات تو ہے اہم ہے نا کہ ترتیب ایسی کیسے ہوتی کہ صاحب جہاں ازواج کا تشکرہ ہے اس کے بیچ میں آیا ہے تثیر ہے آپ بتائیے ترتیب بدلی ہوئی ہے یا نہیں نزول کے اعتبار سے ترتیب نہیں یہاں نہیں ہے لیکن رسول نے خود اسی ترتیب سے قرآن لکھایا اور اس میں بھی ایک حکمت پوشید آتی کیا سننا یہ مجنہ یہ بھی حفاظت قرآن کے تحت حفاظت قرآن کے لئے پیغمبر نے اس طرح قرآن جمع کر آیا مرے خیال میں آپ یہ مثال بزرگ سمجھ سکتے ہیں بچے شاید نہیں سمجھ سکتے کہ جس زمانے میں لوگ ٹرین میں اکثر جنرل کمپائٹمنٹ میں سفر کرتے تھے مثلا یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں ٹرین سے جانا ہے بہت سا سامان لے کے جا رہے ہیں ایک لاکھ روپیہ بھی لے کے جانا ہے اب راستے میں چوری کا خوف ہے سمجھدار لوگ کہتے تھے دیدے کو اس کو کسی علک پرس میں سمجھ کے نہ رکھنا پھر کہا رکھنا کہ اس تھیلے میں رکھنا جس پہ کھانے پینے کے سامان ہے آئے آئے آپ غوری نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں دیکھیں قسم خدا کی اب یہ نکتہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے جو قرآن پرستے ہیں جو نہیں پرستے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جہاں کھانے پینے کا سامان ہے وہیں یہ رقم رکھ دو وہیں یہ قیمتی چیز رکھ دو کیوں کہ چور کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ اس تھیلے میں اس جھولے میں کیا سن رہا اس بیگ میں یہ قیمتی چیز ہوتے رکھتی ہے لہذا یہ محفون رہے گی اب سمجھ میں آیا کہ سورہ مائدہ میں جہاں گوشت کا تشکرہ ہے وہاں آیا ہے حکم فلایت جو آئے سورہ مائدہ میں آیا ہے تکمیل دین انما الیومہ اکوال تو لکم دینکم واتمم تو لکم نمتی وہاں جہاں گوشت کا تشکرہ ہے آیاں گوشت نہیں کر رہے یہ وہاں اسی لیے نہ کھا گیا آپ گوشت نہیں کر رہے ہیں ماں اسی لیے رکھا گیا کہ کوئی اس کی چوری نہ کرنے پھائے کوئی اس کو چلانے نہ پھائے تو رسول تو خود ہی انتدام کر گے گا حفاظت قرآن کوئی دوسرا حفاظت قرآن کیا کرے گا اور پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کہا ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے تو نزول قرآن کس کے حوالے سے کہا جبرائیل کے ذریعے سے جبرائیل کون کہا معصوم اب ہمیں بتاؤ جب نزول قرآن میں اللہ نے غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنایا تو حفاظت قرآن میں اللہ غیر معصوم کے وسیلہ کیسے بنایا الحمدللہ اتنی دیر تک میسم دہدی نے صرف وہ باتیں پڑھیں کہ ہمارے بچوں کے پاس جواب محفوظ رہے ورنہ الحمدللہ ہمارے دل کے کسی کروڑ میں حصے میں بھی کبھی اس بات کے لیے خطرہ قیام نہیں کرتا کہ اسلام خطرے میں ہے یا دین خطرے میں ہے یا قرآن خطرے میں ہے مخالفت کرنے والا اپنے گلے میں لانت کا ہاں ڈالتا ہے مگر نہ دین خطرے میں آتا ہے نہ قرآن خطرے میں آتا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس دن قرآن خطرے میں آئے گا وہاں اسے قرآن پردہ اٹھائے گا اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے کم سے کم یہ قوم لا وارث قرآن کو نہیں مانتا یہاں تو سورہ فاطر کی آئے سامنے سمہ اور اصطل کتاب اللذین استفائنا من عبادنا الحمدللہ انہیں چنے ہوئے بندوں سے ہم نے قرآن لیا آج کھل ایک فیشن چل گیا ہے لوگوں کو فضیلتیں عطا کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو انہوں نے کہا یہ قاتبین وحی میں شامل تھے بس آخر میں ایک قاتب وحی کا قصہ وہ اس کے بعد رب سے مسائے لیکن بہت اختصار تھا قصہ کا مطلب وہ نہیں کہ بہت دیہ قاتبین وحی میں ایک نام لیا جاتا ہے عبداللہ ابن عبی سر ہے عبداللہ ابن عبی سر ہے سین رے اور بڑی ہے سر ہے یہ خلیفہ سائلس کے دوسر شریف بھائی تھے کیوں نہ بتائیں ہم کیوں نہ بتائیں ہم آپ چلا چلا کے کہیں کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا آپ غور نہیں کر رہے ہیں اور ہم نہ بتائیں کہ مروان کون تھا ہم نہ بتائیں کہ ابو جہل کس کا مامو تھا خدا کے لئے تھوڑا مطالعہ کیجئے تو آپ کو لطفہ آئے سلاوات وحیبہ محمد وحالہ تھوڑا ٹائم نکالی ہے ضرور پہنے کا تو یہ عبداللہ ابن عبی سر ہے ان کا دوسر شریف بھائی یہ بھی قاتبین وحی میں تھا پیغمبر اسلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اب یہ روایت ہے کہاں تک صحیح ہے غلط ہے ہمیں اس وقت بحث نہیں مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا اس کے حاشی پر بھی یہ روایت لکھی انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ پر خلقت انسانی کے سسلے میں وہی میں نزول ہوں مثلا اس مزاج کی آیائے رسول پر نازل ہوئی جس میں انسانی خلقت کا تذکرہ تھا یہ قرآن ہے جو دلوں پاسر کرتا ہے لہذا رسول اللہ نے وہ آیتیں پڑھیں اور کہاں لکھو دیکھیں سنیے یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت بھی ہر ایک کو حضم نہیں ہوتی اللہ حاضمہ صحیح رکھے بہت بڑی بات ہم بہت اچھے شاعر ہیں ہم بہت اچھے ذاکر ہیں لیکن یہ حاضمہ درست رہے بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اگر کھانے کے بعد ڈھکار آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاضمہ ٹھیک نہیں ایک صحیح فضیلت بننے کے بعد اگر خرور پیدا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا اپنے علاوہ سب بے وقوف نظر آنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈھکار آ رہی ہے حاضمہ صحیح نہیں آپ پہلی بات سمجھ رہے ہیں ایک سلوات پڑھے برگوہ حامد دیکھیں بھائی یہ تبلیغ یہ سب اخلاقیات ہیں یہ بتانا ضروری ہے اور مجلس میں بچوں تک ہی ساری باتیں پہنچ جائیں تو اس سے اچھا میسیج کیا ہے کہ بھئی غرور تکبر یہ سب سمجھ لیجئے کہ حضم نہیں ہو رہی جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسے اسی نقو عطا کی ہے بھئی منہ ہمارے جیسے نہ معلوم کتنے پڑھے ہیں سب کو مجلس نہیں پڑھ پا دے آپ کے جیسے نہ معلوم کتنے ہیں سب کو تو فرش عذاب پر آنا نصیب نہیں ہوتا تو اس چیز کو آدمی دائجسٹ کر سکے تو ہر ایک کو فضیلت حضم نہیں ہوتی اب سنیو عزیزوں عبداللہ ابن عبی سرہ رسول اللہ نے آیتیں لکھوائیں اس کی زبان پہ آیا تبارک اللہ احسن الخالقین یعنی آیتیں سن کے اب یہ ہمارا جیسا اردو بولنے والا تھوڑی عارب تھا تو اس کی زبان پر تبارک اللہ دیکھیں قبلت سنیے گا عبرتناک واقعہ آئے تبارک اللہ احسن الخالقین تو جیسے ہی اس نے یہ کہا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بھی وہی نازل ہوئی ہے یہ بھی لکھو اللہ اکبر میں سمجھ رہا تھا آپ ایسی خاموش ہوگا سنیں پیغمبر نے فرمایا یہ بھی وہی نازل ہوئی ہے یہ بھی لکھو اب اتنی بڑی فضیلت تھی لیکن اس سے حضم نہیں ہوئی آپ غور نہیں کرتا میں کیا عرض کرنا اس سے حضم نہیں ہوئی اب یہ جب پیغمبر کے پاس سے اٹھ کے باہر گیا تو لوگوں سے جا کے کہنے لگا کہ محمد پر کوئی وہی نہیں نازل ہوتی آپ نے دیکھا اس نے کیا نتیجہ نکالا لیکن اب وہ تو اپنی طرف سے لکھا دیتے ہیں جو ان کی صومت میں آتا ہے وہ لکھوا دیتے ہیں اور پھر کہنے لگا کہ اگر ان پر وہی نازل ہوتی ہے دیکھیں میں نے آج کوشش کی کہ پوری مجلس قرآنی کے سسلم پر دوں تو اس نے کہا اگر ان پر وہی نازل ہوتی ہے تو مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے ان پر نازل ہوتی ہے تو مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے وہ جب آتے لوگوں سے کرنے لگا اور کھلا کھلا قرآن کی مخالفت کرنے لگا دیکھیں ایک لفظ مانیہ بار بار استعمال ہوا لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی سبان سے یہ تمہا کسے ملا اب اس نے جب کھلا کھلا قرآن کی مخالفت کرنا شروع کی تو پیغمبر نے فرمایا یہ مردد ہے پیغمبر نے فرمایا یہ یہ مرتد ہے مرتد کا مطلب جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لی تو پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی یہ بھی ایک موضوع ہے تو پیغمبر نے فرمایا یہ مرتد ہے اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اسے مدینے سے نکال دیا جائے اللہ وعد بر خالی مروان کو نہیں نکالا گیا حکم کو نہیں نکالا گیا اسے بھی نکالا گیا یہ واقعہ ہے پیغمبر نے کہا اسے مدینے سے نکال دیا جائے اسے نکالا گیا اب یہ جب مدینے سے نکلا تو مکہ بہت گیا اب مکہ میں تو مشرقین پہلے ہی سے موجود تھے انہوں نے اسے پناہ دی ان کو اپنے کام کا آدمی لگا ایک سلاوات پڑھا ہے دیکھیں مکھیا عرض کر رہا ہوں خدا کے لئے بہت توجہ کے ساتھ سنیا گا زندگی میں کوشش یہی کیجئے کہ زندگی ایسے گزرے کہ مخالفین خدا مخالفین رسول مخالفین اہل بیت ولایت علی کے منکروں کو آپ کام کے آدمی نہ لگے سمجھ رہا یہ تو کام کا آدمی بڑے خاطر مدلعات ہو نہ لگے اب وہاں رہ کے بھی مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرنے لگے دیکھیں شاید اس منجمے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہو کہ ہم آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں شہید رابع جن کا مدار دلی میں پنجہ شریف رابع کہتے ہیں چوتھے کو چوتھے شہید شہید سالس آگرہ میں اور وہ چوتھے شہید ہمارے ملک میں یہ دو دو شہید موجود شہید رابع نے ایک کتاب لکھی توفہ اسنا شریعہ کے مقابلے میں نزہ اسنا شریعہ اس کا ترجمہ افتخار علماء نے فرمایا بڑی سبردست کتاب اس کتاب نزہ اسنا شریعہ میں شہید رابع نے نہ معنی کتنی آہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے یہ تحریر کیا کہ جب پیغمبر نے دیکھیں آپ مجموع مکمل طور پر میری طرح متوجہ ہو جائے بہت کام کی بات آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا تو فجھے مکہ سے پہلے پیغمبر نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے کچھ لوگوں کی ایک فہرس سنائی اور کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا قدل مباہ ہے یہ سب جانتے ہیں نا پیغمبر نے فرمایا ان کا قدل مباہ ہے اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ان میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قابو میں آ جائے تو اسے قدل کرنے کے لئے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا اللہ اکبر اللہ جانے آپ سن رہے ہیں یا کہیں اور پہنچ گئے پیغمبر نے کہا یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا قدل مباہ ہے اگر کسی مسلمان کے حد سے ان میں کوئی لگ جائے تو اسے قدل کرنے کے لئے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا اس فہرس میں دوسرے تیسرے نمبر پر نام لکھا عبداللہ عبن عبی سرحا کیا سن رہا ہے خدا کے لئے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا عبداللہ عبن عبی سرحا جس کو مدینہ سے نکالا تھا جو مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا جس نے قرآن پہ اعتراض کیا جس نے وحی کا انکار کیا پیغمبر نے فرمایا وہ بھی مل جائے تو اسے قدل کرنے کے لئے میری اجازت کا انتظار نہ کرنا اب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا اور پیغمبر مکہ میں تشریف فرما ہوئے پیغمبر مکہ میں تشریف فرما ہوئے تو عبداللہ ابن عبی سرحا کو اب سمجھنا آپ کا کام ہے اس کے دوسر شریک بھائی اللہ جانے ہیں اس کے دوسر شریک بھائی اسے لے کر پیغمبر کے پاس آئے اب ان کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ روکے رکھا اسے قتل نہیں کیا پیغمبر بھی ضبط کیے رہے صبر کیے رہے کچھ دیر یہ پیغمبر کے پاس بیٹھا اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا جب یہ چلا گیا دیکھیں سنے سارا منمع بہت غور سے آپ شاید نہیں سوچ رہوں گا میں آپ کو کہاں کے سفر کر آ رہا ہوں شاید بھائی سنیے گا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا غیرت دار نہیں تھا اللہ وہ اتبار کوئی تم میں ایسا غیرت دار نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا تو پیغمبر کے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے تو پیغمبر نے فرمایا کہ معصوم کو ایسا اشارہ کرنا زیب نہیں دیتا اللہ وہ اتبار خدا جانے آپ وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے فرمایا ایسا اشارہ کرنا معصوم کو زیب نہیں دیتا یعنی پیغمبر بتانا چاہتے تھے جب میں پہلے بتا چکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیرت دار وہ ہے جو معصوم کے منشا کو سمجھے معصوم کے اشارے کا انتظار نہ کرے کیا سنوے ہیں معصوم کے اشارے کا انتظار نہ کرے اب جیسے چاہے ویسے یہ جملہ سنیے گا کہ کربلا کے بعد ایسے ہی غیرتدار کو مختار کہتے ہیں سلوائے والوخملوان ایسے ہی غیرتدار ایسے ہی غیرتدار جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معصوم کا منشا کیا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ معصوم کی مرضی کیا ہے قسم خدا کی میں نے جو ہی نہیں کہا دیکھیں قبلہ بات تھوڑی تلخ ہے مگر کہوں گے ضرور حق بیان کرنا ممبر کی ذمہ داری ہے آج اسرائیل مسلمانوں کے خلاف سادشیں کر رہا ہے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے مسجد اقصا کو قبضے میں لینا چاہتا ہے اس کو خدم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے چھوٹا سامول کی یہودیوں کا اتنے مسلمان اتنے مسلمان اتنے سا یہودیوں سے ڈر رہے ہیں کسی میں مقابلے پر آنے کی حمد نہیں میں کہوں گا مقابلے پر آدھے بھی تو کیسے اگر ان کی ماں انہیں بچپنے میں خیبر کا واقعہ سنایا ہوتا ایک ملک ہی رہا ہے جو ان کا مقالب دوسرے حسن نصر اللہ جو باقاعدہ پر سر پہکا کھلن کھلا ہیں یا نہیں آپ مجھے بتائیے ہیں ہیں یا نہیں ہیں حسن نصر اللہ لڑنا یا نہیں لڑنا کسی ملک کے سربراہ نہیں کہیں کے پریسیڈنٹ نہیں کہیں کے پرانلشٹر نہیں آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں لیکن ان ظالم یہودیوں سے لڑنا ہے اسرائیلیوں سے لڑنا ہے ساری باتیں ایک طرف آپ مجھے یہ بتائیے حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑنا ہے اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو آپ کیا کہیں کیا سمجھیں بھئی ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ یہودیوں سے ہمدردی ضرور ہے اللہ جانے یہ مجمع سمجھا یا نہیں سمجھا کچھ نہ کچھ یہودیوں سے محبت ضرور ہے اگر محبت نہ ہوتی تو حسن نصر اللہ کی مخالفت نہ کرتے جیسے حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑنا ہے ایسا ہی مختار یزیدیوں سے لڑے سنا آپ نے یا نہیں سنا تو اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو یہودیوں سے محبت ضرور ہے اگر کوئی مختار کی مخالفت کرے تو یزیدیوں سے محبت سلوان و الحمد و عالم بس قبلہ بہت دیر پڑھ گیا اور دیکھیں میں نے یوں ہی نہیں پڑھا میرے پاس دلیل الحمدللہ ممبر سے وہی پڑھا جاتا ہے جو علماء لکھ کے چلے گئے انداز بیان اور چیز مندر کشی اور چیز بھئی شعرہ نظم کریں یا ذاکر پڑھیں وہی سب تو پڑھتے ہیں جو علماء نے لکھا وہ شیر کی شکل میں پڑھ دیا کسی رہ نکتے کی شکل میں پڑھ دیا مندر کشی تو اپنی ہوتی ہے نکاتی تو اپنے ہوتے ہیں مہتر تو وہی ہوتے ہیں مولوی زفر حسن صاحب امروحوی مفسر قرآن تھے معمولی شخصیت کے حامل نہیں تھی انہیں نے بہت سی کتابیں لکھیں ان کے کتاب ایک ہے مصباح المجالس اس کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ رونے والوں میں ایک نام سرفیرست ہے جناب یقوب اتنا روئے اتنا روئے کہ آگے سفید ہوگا مطلب روشن جاتی رہی آنکھوں کی لیکن ایک دن ایسا آیا کہ یہ ابتلا ختم ہوگا یوسف سے ملاقات ہوگی یوسف کا کرتہ ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو گئی ہوئی بین آئی واپس آگئی گریہ ختم ہوگئی آنسو تمام ہوگئی جو آنکھیں سفید ہوگئیں جو ان میں روشنی واپس آگئی مگر سید سجاد کربلا کے بعد پیتیس سال باہیات رہے روتے رہے آنسو بہاتے رہے وہاں تو یوسف واپس آگئے لیکن یہاں کوئی فخر یوسف واپس آنا بات ہے یہ روایت منحالِ کوفی کی آپ سنتے رہتے ہیں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن زفر حسن صاحب امرحبی نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ختمت میں عرض کر دوں اور میں اس کو تمام کر دوں وہ لکھتے ہیں کہ جنابِ منحال امام سے ملاقات کے لئے آئے بقبل باپ کیا کنی اس دروازے پہ آئی کہ میں اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کنیز اندر گئی امام سے اجازت لے کے آئی چلو منحال ملاقات ہو جائیں آپ کو پتا ہے منحال کیا بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جب میں امام کے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر ہجرے سے ہر کمرے سے باواد بلند گریے کی آواز آ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ گریہ شدت سے ہو رہا تھا کہ پھر یہ آگوں کے سامنے اندھیر آگے میں پاؤں داہنی جانب رکھتا تھا پھرتا باہنی جانب تھا میں باہنی جانب پہنا چاہتا تھا داہنی جانب آگے پھر جاتا تھا امام کے غلام نے مرابادو تھاما مجھے لے کے آگے بڑا اور پھر اشارہ کیا کہ دکھو سامنے والے ہجرے میں تمہارے امام موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس ہجرے میں داخل ہوا کسی طرح سے اپنے اوپر قابو پایا اپنے آسنوں کو پوچھا دیکھا سامنے امام بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو امام کے غلام نے چھکے سے مجھ سے ایک بات کہی خو سکتا ہے آپ نے کہا بھی نہ سناو غلام نے کہا منحال دیکھو امام سے کربلا کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر اللہ اکبر یہ پہنچے دیکھا امام وضو کرنا چاہتے ہیں چلیوں میں پانی لیا پانی کو دیکھا ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر بنائی اتنا روئے کہ آسو پانی میں شامل ہو گئے پانی کو پھیک لیا پھر چلنوں میں پانی لیا ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھائیہ اکبر نے مانگا لیکن میرے بابا نے کہا بیٹا علی اکبر میری زبان اپنی دہن میں لے لو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو اور اس کے بعد بھائی علی اکبر نے جو کہہ کہ زبان باہر نکالی بابا آپ کی زبان میں تو کاٹے بڑے ہو گئے اتنا روئے کہ پھر پانی ہاں سے گر گیا پھر چلو میں پانی لیا کہا ارے یہی وہ پانی ہے جس کے لئے میرے چچا عباس کے شانے خال دوں پھر اتنا روئے کہ پانی زمین پہ گر گیا ایک ایک شہید کا نام لے کے روتے رہے منحال کہتے ہیں کہ میں نے روتے روتے کہا مولا کب تک روئیے کب تک روئیے کہا منحال لیکن یہ سب آپ کو سنا ہوا ہے اس کے آگے مجھے عرض کرنا ہے کہا منحال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اے منحال یعقوب کے کھتے بیٹے تھے کہا بارہ کہا فرزن جدہ ہو گئے کہا ایک کہا کتنا روئے کہا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں کہ منحال یعقوب کے لئے ایک بیٹے آنکھوں سے جدہ ہو گئے کہا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں جبکہ علم نبوت سے معلوم دا کہ بیٹا زندہ ہے میرے سامنے تو اٹھارہ فکر ہے یوسف منحال بھی رونے لگے پھر منحال نے سہا رہا دیا کہا مولا یعقوب کے لئے پہلا واقعہ تھا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کے شرف ہے شہادت تو میراث ہے بے شک شہادت شرف ہے میراث ہے لیکن کیا یہ بھی شہادت اور شرف کتنا میراث ہے کہ بیمیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے کیا یہ بھی میراث ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جائے کیا یہ بھی شرف ہے کہ امہ کسوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں منحال کہتے ہیں میں رونے لگا روتے روتے منحال نے کہا آقا میں چاہتا ہوں آپ خود اپنی زبان سے کربلا کے کچھ مسائب بیان کیجئے اب سوچی قیامت تھی آپ کو پتہ ہے امام زینب العبدین نے ابتدہ کہاں سے کی کہ منحال کربلا کے مسائب تو بہت ہیں لیکن بس اتنا سنو کہ کربلا کے میدان میں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خانی کھوزے لیے ہوئے اللہ تش انشاءاللہ تش کی آوازیں بلن کر رہے ہیں منحال خیموں میں ایک قطرہ پانی کا موجود نہیں تھا منحال بھی روتے رہے امام بھی روتے رہے اس کے بعد فرمایا منحال پھر وہ شبِ عاشور تھی کہ جب ہمارے بابا فیرست شہدہ سنا رہے تھے اے منحال پھر صبح عاشور نمدار ہوئی میرے بھائیہ علی اکبر نے آزان دی میری پھوپی زینب پہ ہوش ہو گئیں اس کے بعد تو میرے بابا کا عالم یہ تھا کہ کسی کو اجادت دیتے تھے کسی کا لاشا لے کے آتے تھے دیرے دیرے وہ وقت بھی آیا کہ میرا بابا بھی زباہ ہو رہا تھا ہاں عزیز و امام نے مسائب بیان کیے منحال نے جی بھر کے آنسوں بہائے کچھ دیر کے بعد امام نے سر اٹھایا کہا منحال تم کوفے سے آ رہے ہونا کہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں کہاں ذرا کچھ کوفے کے حالات تو بیان کرو منحال کہتے ہیں آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے تھے چن چن کے قدل کر رہے تھے قاتلان حسین کو امام نے کہاں مختار پر اللہ الرحمت نازل کرے اس نے ہمارے دل کو سرور بخشا اے منحال یہ بتاؤ کہ کیا ہرمولا بھی مارا گیا اللہ اکبر آپ نے نمالک کچھنی مردبہ سنا ہوگا لیکن امام نے ورمایا کیا ہرمولا بھی مارا ہوگا گیا کبھی آپ نے سوچا کہ شمر کے لیے نہیں پوچھا کہ شمر کو مارا یا نہیں مارا عمر سعید کو قدل کیا یا نہیں قدل کیا خولی کو مارا یا نہیں مارا سنان ابن انس کو مارا یا نہیں مارا حکیم بن تفائل کو مارا یا نہیں مارا بلکہ پوچھا یہ بتاؤ کہ ہرمولا بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا کہاں کھاں یہ آپ ہرمولا کو کیوں پوچھ رہا ہے کہا رہے میرا چھ مہینے کا بھئیہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے شوائے غم سرکار سید شہدہ کے ارے اس تذکرے پر گریہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو کیا فرمایا تھا پیٹا سیدے سجار جب قید شام سے چھوٹ کے مدینہ جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جب تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا اور کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ہمارے ہاتھوں پر چھ مہینے کا حالیت پر خدیدو اسی لیے امام بھی پوچھ رہے کہ ہرمولا بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا اس کے بعد کہا کہ جا کے مختار کو ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ اگر مختار ہرمولا کو گرفتار کریں تو پہلے اس کے ہاتھ و پیر قطع کریں اور اس کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیں منحال کی آنکھوں سے حسو جاری ہو گئے یہ سوچ کے کہ امام کا کلپ کتنا دکھا ہوا ہے چھ مہینے کے بچے کی شہادت کی وجہ سے آزیزوں جناب منحال چلے کوفے آئے منحال کہتے ہیں سب سے پہلے میں مختار سے ملنے کے لیے گیا جب میں مختار سے ملنے کے لیے گیا میں نے سلام کیا سلام کر کے میں مختار کے پاس بیٹھا میں نے سوچا کہ مختار تک امام کا پیغام پہنچاؤں کہ یکا یک شور اٹھا کے حرمولہ گرفتار ہوگی اللہ اکبر دیکھیں میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ مشیعت امام کو سمجھنے والے غیر ادھار کو مختار کہتے ہیں بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پیغام پہنچایا نہیں ہے منحال نے جناب مختار کے سامنے حرمولہ کو لایا گیا رسیوں میں جھگڑ کے لایا گیا ایک مرتبہ مختار نے پوچھا یہ بتا کہ تُو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کی یہ ملون ہرمولہ کہتا ہے مختار میں نے کربلا کے میدان میں بہت سے ظلم کیے لیکن تین تیر میں نے کربلا کے میدان میں چلائے کہ کون سے تیر کہ پہلا تیر اس وقت چلایا جب تمہارا عباس مشک میں پانی پھر کے واپس آ رہا تھا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے عباس نے مشک کو اپنے داکھوں کے تصویے سے دبا لیا تھا انہیں اپنے ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی بلکہ عباس چاہتے تھے جلد جلد پانی بچوں تک پہنچ جائے لیکن میں نے ایک تیر چلہ کمان میں جھوڑا مشکیدے کو نشانہ بنا کے چلایا تیر مشکیدے پلگا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا ایک طرف سے مشکیدے کا پانی بہ رہا تھا ایک طرف سے عباس کے سینے کا خون عزیزوں مختار اور ان کے درباریوں نے عباس کا ماتم کیا کہ بتا تُو نے دوسرا تیر کب چلایا کہ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین چھ مہینے کے بچے کو لیے ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں یہ بھی جناب مختار کا احسان ہے کہ ایک سورس ہمارے لیے یہ بھی پیدا کر دیا کہ قاتلان حسین نے اپنی زبان سے کربلا میں اپنے کیے ہوئے مظالم بیان کیے لہذا مسائب کا ایک باب ہم تک پہت گیا ہاں عزیزوں حرم اللہ کہتا ہے کہ اس وقت جب حسین بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے قوم جفا کا مختار اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو یہ بتاؤ کہ اس بچے کی خطا کیا ہے اے مختار بچے نے اپنی خوش زبان اپنے خوش گھوٹوں پہ پھیری اے مختار ہم بھی رونے لگے یزید کے لشکر میں بھی کریے کی آواز بلند ہونے لگی اس وقت پہ سلساد نے پکار کے کہا کہ آئینا آئینا حرم اللہ افتا کلام الحسین میں سامنے آیا میں نے تین بال کتیر چلے کمان میں جوڑا چھ مہینے کے بچے کے گلے کو نشانہ بنا کے چلایا تیر بچے کی گردن پہ لگا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اُلڑ گیا جناب مختار کہتے کیا تُو صاحبِ اولاد نہ تھا ارے تُجھے چھ مہینے کے بچے پہ بھی نحم نہ آیا آزیدوں ایک کوہرام برپا ہوا منہار بھی رونے لگے مختار بھی گریہ کرتے رہے پھر کہیے بتا کہ تُو نے تیس راتی ارکب چلایا میں سمجھتا ہوں اب کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی آنکھوں میں آسوں نہ آئے وہ کہتا مختار جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے مختار پسر سعج نے تیس ہزار کے مخصوص لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہا تا جن کے پاس تلوارے ہیں وہ دہنی جانب سے حسین کو تلوارے لگائیں جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے ماریں اے مختار تاہنی جانب سے تلوارے پڑتی تھی حسین بائیں جانب جھگ جاتے تھے بائیں جانب سے نیزے لگتے تھے حسین تاہنی جانب جھگ جاتے تھے سامنے سے تیر آتے تھے حسین پیچھے جھگتے تھے پیچھے سے کرس پڑتا تھا حسین گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال لیتے تھے اے مختار حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے ابھی حسین گھوڑے پہ تھے اس وقت میں نے تیر چلے کبان میں جوڑا حسین کی پیشانی کو نشانہ ملا کر تیر چلایا تیر حسین کے ماتے پر لگا حسین نے تیر کو نکالا قائنہ اللہ وینہ الہ راجعور اے علم و اے مفتار اسی وقت حسین بولے تھے دمین پہ آئے شمر خنجر لے کیا آگے بڑھا حسین کے سرطر سے جدا کیا عزید و مختار سے گریہ کیا اس کے بعد فرمایا اس ملون کے پہلے ہاتھ قلم کیے جائے پیر قلم کیے جائے پھر اسے آگ کے حوالے کیا جائے منحال پیٹھے ہوئے دیکھتے رہے حرملا کے ہاتھ قلم ہوئے باؤں قلم ہوئے اسے آگ کے حوالے کیا گیا ایک مرتبہ منحال نے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا منحال سے مختار کہتے ہیں منحال اب رونے کا کیا سبب ہے حسین کا قاتل کیفر کردار تک پہل گیا کہا رے منحال میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تجھے مبارک کرے پھر سارا واقعہ بیان گیا کہا رے منحال تمہارا امام ہر وقت روتا رہتا ہے ارے کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں بانی سامنے آتا ہے تو روتے ہیں ارے امام کی زندگی اپنے بابا پر روتے روتے ہیں اور دیگارت جواستہ محمد وعالی محمد کا ہماری سبادت کو قبول فرم اور دیگارت جواستہ محمد وعالی محمد کے تمام حاضرین امیلس اور مانیان امیلس کے دلی مقاسد کی تکمیل فرم اور دیگارت جواستہ محمد وعالی محمد وعالی صالحہ کی توفیت امیلس فرمان ہمارے عقائد پر صحیح و سالم رہے ہیں ہم جو تک زندہ رہے ہیں اعلی محمد کی محبت اور ان کی دشمنوں کی ادعوت کے زندہ رہے ہیں اور دنیا سے جائیں اتنی اتنی مہار عظیم ترین نمتی اپنے ساتھ دیں گے ہیں اور دیگارت جلد جلد ہمارے امام زمانہ اور ان کے اصحاب اور انسار ہمارے شمار فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ احمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب شاہد علی صاحب مرہوم کی روپ پر صرف شاہد علی ابن واجد علی کی سورہ امام زمانہ شاہد علی بات شکریہ 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 شکریہ